اچھا میں نے کالیج میں جب اپنی کام کے اندر گیشن میں ہے اپنی کام کے اندر آپ کے اس پڑھاؤں تک تو جب پیپر آپ کے پیپر شیٹ آجاتی تھی اسکیجول آجاتا تھا کہ پیپر اب شروع ہونے جا رہے تو وہ جو ایک سائیکلوجی کا پریشر ہوتا ہے وہ بہت ٹف ہوتا ہے اس میں آپ نے کیسے ہنڈل کیا پیپر کی تیاری پیپر کے دوران اور پیپر سے پہلے وہ بتائیں تاکہ ہماری بہت ساری بیٹیاں اس کو کریپ ٹاؤن کر سکیں اس پریشر کو اور پیپر جب دہنے چاہتی تھی تو کنسینٹیشن کے ساتھ میں وہ بھی زرہ پلیز اپنا ایکسپریرین شیئر کریں ہم چاہیں گے کہ ہزاروں بیٹیاں مہر کی طرح بن کر کہیں نہ کہیں مہر کی فیرس میں ایک ٹیم میں شامل ہوں اور کہیں نہ کہیں اپنے والدن کا نام روشن کریں تو میں لے ہی کام کے ٹک جو آپ ایکزام دینے جاتے تو اس ٹائم پر پریشر تو فیل نہیں کیجئے لیکن ہوتا ہے سیکھلوجیکل تھوڑا پریشر ہوتا ہے یہ سبھی کے اوپر کیونکہ ٹائم ملتا ہے آپ کا صرفت ہے ٹائم پیریڈ میں نہیں ہوتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتیوں کہ میرا رہا ہے پرسنلی ایکسپریرینس وہ یہ تھا کہ میں نے گریڈویشن کر لی ام کام کر لیا تو مجھے پوس گریڈویشن پر آتے جاتے تھے مجھے اتنا ایکسپریرینس ہو گیا کہ کس کس طریقے سے کوشن اٹائم کرنے اور ایسا نہیں کہ کالوجل میں لیکن ٹویل کے بعد گریجوشن کے پاس پوست گریجوشن کے پاس پی جی تک آئے تو پتہ چلا کہ یہاں رٹہ پیکیشن کا کوئی بھی تھوٹی نہیں ہے نہ کوئی مطلبیں یہاں پر بس آپ کو سمجھنا ہے کونسیپ سمجھی خود کلیے جتنا آپ خود بنا پائیں گے وہی آپ کے لیے مین پرپس دے گا آپ کبھی نہیں دہیں گے آپ کو میند میں ہوگا کہ کونسا کوششن آنے والا ہے کونسا نہیں آنے والا آپ سب کچھ پڑھئے اور سب کچھ پڑھنے کے بعد بنانا سیکھی کہ اس طریقے سے کوششن آٹیم کیا جاتے کہ ایسے مر دین کرے کے ساتھ جاتے کہ ایسا ایسا ریپرزنٹ کیا جاتے کہ ایسا سوچے کہ کہاں مر دین کرے اگزامینر بھی سوچے کپی لے کہ کہاں مر دین کرے تو وہی چیت ہونے چاہیے آپ کی مطلب جو آپ ریپرزنٹ کریں اس طریقے سے ریپرزنٹ کریں کہ سامنے والا دیکھیں ایک تریکٹ ہو جائے آپ کی مرد کی ہاں بچے نے سب کچھ یاد ہوتا ہے آپ کو یاد بھی نہ ہونا تو اس طریقے سے ڈائیگرام بنائی کچھ توری لرن ہوتا ہی ہے آپ سایارا مائنڈ بیک آف چلا جاتا ہے کبھی کبھی ہوتا ہے بچوں کے ساتھ در لگتا ہے تھوڑا سا تو مائنڈ سے بھول بھی جاتے ہیں ہم بھی بھول جاتے ہیں ہمارا مائنڈ بہت زیادہ سکتے ہیں ہم بھی نورمل انسان ہی سب کچھ یاد کرنے کے بعد دوسراہ مائنڈ میں رہتا ہے ہمارا اسٹڈی کنے کا ٹائم رہتا تھا ہم رہتا تھا رات میں یا ہمارنمان ٹائم میں پڑھتے تھے پرسنالی هم اس ہی روم میں اکیلے ایسا نہیں تھا ہموں سب ہم انسان اسٹڈی کنے مجھتے تھے سب ہی سو جاتے تھے ہم انسان ہی پڑھتے تھے اسی کام الاسے روم میں اسی روم میں اکیلے پڑھتے تھے ہمیں دسٹریک ہونے پڑھائی نہ بڑھیں اگر آپ پڑھیں گے تو کچھ مائن میں نہیں آگا یہ سگنل آپ کو مل جاتے ہیں تو جب ایسا لگتا ہے بہت سٹریس ہو گیا اب ہم کتنا بھی پڑھ لیں کوشش کر لیں اوپر سے پڑھنے کے لئے لیکن مائن میں نہیں جائے گا تو اس ٹائم پر ہم بکس بند کر کر سوانے چلے جاتے تھے پھر صبح پڑھتے تھے کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ہم کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے اگر آپ روٹین بنا رہے تو آپ دیلی اوٹ اوٹو بیشن جاتے ہیں لیکن ہوتا ہے کبھی کبھی لازی نیس ہو جاتی ہے بہت جو رات کا ٹائم رہتا تھا ہم نے بہت پڑھائی کریے بہت زیادہ پڑھائی کریے پڑھنے کا بہت شوق ہے پڑھنے کا شوق ہے بکس پڑھنے کا شوق ہے جو بھی پڑھتے ہی اسے کلیئر کرنے کا بہت شوق ہے پیشن ہماری ہی رہی کہ ہم نے بہت سارا پڑھ کے ہوں توپرز کا ملی ہے ہم نے سنا ہے کسی بھی سوچ رہتے ہیں توپر ہے تو بہت ہی پڑھ رہا ہوں سب کچھ پڑھ رہا کھو گا ایسا نہیں ہوتا توپرز کا توپرز اور توپرز اوٹ اوٹوپر میں بس یہی ڈیفرینس ہوتا ہے وہ جو ریپرزائن کرتے ہیں وہ اسمارٹ لکھ لکھے اور اوٹوپرزائن نہیں کرتا اور جو اوٹوپرزائن نہیں کرتا ہم نے بہت سارے بچے دیکھیں جنہیں بہت نالج ہوتی ہے وہ مرکس گین نہیں کر پاتے اور ایسا بھی نہیں ہے جو مرکس گین کر لیتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑے لکھیں میں ایسا مانتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ مرکس کے اوپر آپ ڈیفائن کرنے ہیں کسی کو بھی کون کس لیول پر اچھی نالج رکھتا ہے کس لیول پر ایسی بھی بن سکتا ہے جو بچے 59% لے کر آسکتا ہے وہ ایس بھی بن سکتا ہے ایسا نہیں ہے کہ جو بچے 10-12 میں بہت لو تھا وہ ایس نہیں بن سکتا ہے وہ ایس بن رہے آج کل کے تو ان کا موٹیو ہے سٹارٹنگ سے کہ انہیں ایس بن ہے تو وہ ان کے لئے پڑھیں کیوں گے انہیں پاس ایسی طرح ناکس لگے انہیں پاس ہونا ہے تو کچھ بچے ایسے بھی ہوتے ہیں تو مارکسے تو ہم کسی کو ڈیفائن کر ہی نہیں سکتے بس یہ ہے کہ جنہیں اچھا لے کر ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں کہ یونیورسٹی کے پاتھ کہیں اور سے کوششن آرے ہیں بکس ہی کوششن آئیں گے تو فرسلی آپ ایلسٹریشن لگائیں ایسا نہیں کہ بکس کی ایکسرسائز کریں ایکسرسائز تو کیجئے اب آپ ایلسٹریشن پر فوکس کیجئے بچے ایلسٹریشن چھوڑ دیتے ہیں نومیریکلز میں ہے ایلسٹریشن پر فوکس کرتے ہیں تھیوری اب کیجئے سب ہی چیزیں کیجئے جب پیشن کریں تو سمارٹ لے کریں ایسا نہیں کہ تھیوری پڑھتے رہو تھا آپ پوائنٹس کے لئے رکھیے پوائنٹس کو دیفائن کرنا خود سے بنایا ایسا نہیں کہ آپ پوائنٹس پڑھ لیے پوائنٹس کو دیفائن کریں ایسا نہیں کہ بس لatification کر کے پیپڑھ دیا ہے تھیوری سے آپ سب ہاتھ بھی مہین ہوگی آپ کو دائیگرام نہیں بنائیں گے آپ انٹوریکشن نہیں روں گے اور جو مین کاؤز ہوتا ہے یہ ہی ہوتا ہے بچے نے دو لائن میں کیسے ڈیفائن کر دیا کوششن کو تو کنکلوزن اکنا بہت مین پوائنٹ ہوتا ہے جو بچے مس کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہمیں ہمارے سن نے بتایا تھا آرین سران لیسن نے کہ کنکلوزن ضرور لکھر آنے کیونک کنکلوزن بہت مین ہوتا ہے کوششن اور ڈائیگرامیٹ لیے ڈائیگرامیٹ لیے آپ کر کے آئیں گے تو بچے ایکزامینر ہوتا ہے توڑا تو ایمپریسیو سا لگتا ہے کیا وہاں کھلیں گے اور گھرامیٹ کھلیں گے اور وہ یقینی بچے جو عقیرام کر دیں گے کہ کھولیں گے کھولیں گے نا کوخی تو ایسا لگے گا کیا بچے بہت اچھی سکی یاد کر کر کے ریپیزینٹ کر کے لگے چو اس میں غلط بھی ہوگا تو چوٹی چوٹی گھٹی ہو جاتی وہ آپ کھردیں گے آپ چھوٹی چھوٹی جو آپ کھردیں گے آپ کھردیں گے وہ اچھے سا ریپیزینٹ ہوگا ہوتا ہے تو وہی ہے اسمارٹ لیور کی میں اپنا پرسنلی بتاؤں تو میں نے یہ کیا تھا میرے جو پینس تھے میرے تو آپ کے ٹھیکے بھی دیکھیں گے تو اس میں کلرز کے اتنے پینس اس میں مارکر اتنے کلرز کے بہت ساری چیزیں ہوتی تھی میری میں جو سکیلز وغیرہ سبھی چندھیں پینسل سبھی نہیں تک کسی ایکزام میں پینسل لیکن نہیں گئی ہوں سبھی میں پینسل ربار سبھی شاپنر سبھی چیزیں ہوتی تھی میری پوری کٹ بھری رہتی تھی میرے بہت زیادہ کرنے سے زیادہ ایک سج کوپی کو امپریسیگ بنانا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بس مارکر لگا دو آپ کو نہیں ایکزیکٹ لکھا جو ایکزیکٹ لکھا ہوا ہے اسی پہ مارکر کرنے ایسا نہیں کہ پوری کٹ بک کوپی پہ مارکر کر لیا تو جو میں نے کیا تھا پہلے انٹروڈکشن لکھنا انٹروڈکشن ڈیفائنڈ کرنا کوپی میں کیا ہے پوائنٹس جو اس نے پوچھا ہے ایک پوائنٹس جو اس کے ساتھ ڈیفائیں کہ خوائے cher favors اسمارٹ بھی بڑکرا ہے اس لئے میں نے مق法 و کریے ہیں کس طرح اللہ حس Jade as ihe same time 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 ایسا تھا کہ 7-8 گھنٹے تو مجھے پڑھنا ہوتا تھا 7-8 گھنٹے میں اس لئے پڑھتی تھی کہ مجھے بس مکوم کی ہی study نہیں کرتی تھی ایسا نہیں کہ میں مکوم کی study کر رہی ہوں میں الگ بکس وغیرہ پڑھتی تھی جو میری ہیں تو انہیں ٹوٹل ملا کر ویسا میں نورملی جو مکوم سے ریلیٹید ہے تو بس 4-5 گھنٹے پڑھ لیے رات میں پڑھ لیے اور صوبہ پڑھ لیے تو بس 4-5 گھنٹے پڑھ لیے 4-5 گھنٹے پڑھ لیے تو باقی تو میرا جو سبھی چیزوں کو اگر میں پڑھائی کی بات کروں کیونک کالیج مجھے گھر پہ کتنا کام نہیں کرنا پڑھتا تھا تو جو بھی ٹائم ہوتا تھا گھر پہ بیٹے ہوئے کچھ تو کر نہیں سکتے تو موبائل چالانا ٹائم بیسٹ ہے آپ ٹائم بیسٹ کرنے سے بچے تو وہی تھا کہ جتنا ٹائم بیسٹا تھا اس میں پڑھائی ہوتی تھی اور کچھ ٹائم پہ فیملی کے ساتھ پڑھ لیے اور یہ بھی نہیں کہ ڈیلی بیسٹ پہ میں سات آٹھ گھنٹے پڑھتی تھی جب میرا مان ہوتا تھا وہ پڑھتی تھی چار پانچ گھنٹے ایسا ہوتا تھا کہ ہاں ڈیلی بیسٹ پڑھ بیچ میں ریفرشمنٹ بریکپ ہاں سنڈے ایسا نہیں کہ میرا سنڈے پڑھنے میں جاتا تھا سنڈے میرا پورا پیلی مجھے سنڈے میں کچھ بی بک نہیں اٹھاتی تھی کہ ہاں میں نے بک اٹھائی ہے میں نے پڑھ نہیں نہیں سنڈے پورا ریلیکس میں جاتا تھا ریویزن سٹرڈے وغیارہ کر لیتے تھے بڑھ جو سنڈے تب وہ آلماسٹ پیلی رہتا تھا کہ نہیں کچھ نہیں کرنا جب آپ پڑھتے تھے تیاری کرتے تھے تو اس میں کھنٹے دو گھنٹے کے بعد میں بیچ میں بریک لے کے چاہے کے یا پڑھ ایسا ایسا بھی نہیں کہ میں کھنٹینیسلی پڑھیں بیچ میں بریک بھی لے ممی لے کر جاتی چاہے مجھے پڑھ مجھے پڑھنے پڑھتی ممی لے کر جاتی چاہے پینے میں جو ٹائنے پڑھ ریلیکس کر لیا ایسا نہیں کہ آپ جب تک ریلیکس نہیں کریں گے تو آپ کا ریکیپ نہیں کر پاتے ممی بھی تھکانا اگر ایک ٹائم پر آپ پڑھتے ہوگے پڑھتے ہوگے پڑھتے ہوگے کیا میرا من کرتا تھا کہ نہیں پڑھنا پڑھنے پر آپ پڑھیں تو پڑھنے پر آپ پڑھیں اور سجیسٹ کروں تو میں رات میں آپ کو پڑھنا چلی کیونکہ رات میں شب سو جاتے ہیں تو آپ کو کوئی ڈسچپ کرنے والا نہیں ہوتا ایسا پڑھنے پڑھنے پڑھ رہی ہے ایسے پرابلمس ہو جاتی ہیں تو آپ کو وہ پڑھنے نہیں ہوں گے کوئی مہمان آگئے شکون کے ساتھ میں آپ کیونکہ گھر پر ایسا نہیں ہوتا کسی کے مہمان نہیں آتے آپ کو سب کو معمان آتے کے لیے ما表ین کہ کبھی بھی آسکتا ہے کوئی بھی آپ کے گھر پر تو رات میں تو ایسا کوئی سسٹم ہے نہیں کہ کوئی آپ کے گھر آئے گا تو پرسنلی رات میں پڑھئی ہے یا مولنی میں سورا مولنی میں جو پڑھتے ہیں آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا میرا بھی یہی پرسنلی ایکسپینیس رہا ہے مولنی کا کہ میں جو بھی پڑھتے ہیں کہ مولنی میں مجھے بہت فریش مند سے یاد بھی رہتا تھا اب بار بیسیکس ہے آپ مولنی میں اٹھیں گے بھی مولنی میں جو میرے ساتھ ہیں مسلمس میں جو بھی کمینایٹی میں جب آپ پڑھوں گی تو آپ کے پڑھنے کے پڑھیں گی اور آپ آرام سے پڑھوں گے تو بہت زیادہ ایکسپینی نہیں رہتا ہے آپ ساتھ میں آسا نہیں چاہیں کہ آپ sıkوینس پڑھائی پڑھائی کریں بہت ساری چیزیں کو بھی فوکس کرنا پڑھتا ہے لیکن ایسا نہیں کہ بس پڑھائی پڑھائی لیکن اور بھی چیزیں آپ سبی کے ساتھ پڑھائی کیجی یہ نہیں کہہ رہی میں کسی سے بھی کہ آپ پڑھائی پر ہی فوکس کیجئے پڑھائی کے ساتھ ساری چیزیں کو ایکٹیوٹیز کو لے کر سکتے ہیں اگر میں ممی کے ہلپ کرنی ہے تو کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بہانہ بنا دے کہ میں پڑھائی کرنی ہوں تو میں ہلپ نہیں کرنی آپ ممی کے بھی ہلپ کریں وہ پڑھائی بھی کریں ٹائم سسٹرم بنائے ٹائم مینجمنٹ بیسک نیت ہوتی ہے جو بھی بیجنس مینس ہوتے ہیں وہ بھی ٹائم مینجمنٹ کرنا ہے سانی کہ وہ بھی فری بیٹھ ہیں ساری کام وہ بھی کر سکتے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کے پاس تب بھی پڑھائی کا لڑا اور گھر کا لڑی ہوگا آپ کے جو اتنے بڑے بڑے ایک پوزیشن پر بیٹھے ہیں آپ کو بھی کوئی پوزیشن حاصل کرنی ہے فیوچر آپ وہ چیز کو دیکھ کر سانی کہ آگے جا کر مجھے اور کام کرنا ہے تو اس ٹائم سے ہی میں مینجمنٹ بنا کر سکتے ہیں میں بہت شاندار سو امپریسیو ریلی ماشااللہ پیاری ورز لیکن ابھی بہت ینگ ہیں ڈائنامک ہیں لیکن ان کی جزبے کو سلام ریلی سالوٹ بہت شاندار طریقے سے میں سمجھ سکتا ہوں اور پرسیب کر سکتا ہوں تمام بیٹیاں بہت زیادہ سو ایسپائر ہوں گی اس انٹیویس سے اور ان کی باتوں سے جو انہوں نے اپنے ایکسپائنس شیئر کرنا ہے پیاری ورز وہ اپنے آپ میں سو فنٹاسٹک سو امپریسیو ہائیلی اکریشیٹیڈ اور تمام انکریشمنٹ ملے گا تمام بیٹیوں کو اور یقینی طور پر پوزیٹیو پیو میں اور کچھ کہنا چاہتی ہیں میں اپنے طرف سے کوئی زہن میں کوئی بات آ لیا ہم سے پورا چاہتے ہیں کہ آپ کو آپ کی اپنی محنت اور اس سے پہلے اللہ اشتور پرماتوان نے گاڈ نے آپ کو یہ گاڈ گفت دیا ہوا ہے ٹیلنٹ ماشاءاللہ یو کے جی سے یہ آپ ٹوپر رہے ہیں تمام ٹروفیاں اور اندر بھی بتا رہے ہیں آپ کے بھائی تو اور کچھ آپ کے ذہن میں کوئی پیغام دینا چاہتی ہیں وہاں بیٹیوں کو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ من کی بات دل کی بات ایک بیٹی تمام لاکھوں کروڑوں بیٹیاں آپ سے فائدہ ہوتھا سکیں اور آپ ان کی رول موڈل بن سکیں یقین طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے پوزیٹیو میں پوزیٹیو دائیویشن میں چینل کے دوارہ ہم کہیں نہ کہیں تمام پریواروں کی بیٹیوں کے لیے کچھ کر سکیں ان کی ہیلپ کر سکیں گوہید میں جو گاؤں کی لڑکیاں شہر کی لڑکیاں دونوں کا ڈیفرینسز بتاؤں تو وہ چیز ہو جاتی ہے کہ گاؤں کو نہیں مل پاتا تو جو گاؤں کی لڑکیاں انہیں بھی تھوڑا موٹیویشن ملنا چاہیے ان کے پاس تھوڑی سے سویدہ نہیں پاتے انٹرنیٹ نہیں مل پاتا اب تو ہے پہلے نہیں تھا اب بھی کچھ ٹائم ایک کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر انٹرنیٹ کی سویدہ نہیں ہے تو میں انہیں بھی کہوں گی کہ پیرنٹ انہیں تھوڑا سپورٹ کریں اور جو گورنمنٹ وہ بھی تھوڑا سپورٹ کریں ایسا نہیں انہیں سپورٹ نہ کریں تو گورنمنٹ نے موبائلز پروائیٹ کیے ہیں سبی کو اور اور نئی سکیم لے کے آئے تاکی بیجیوں کو نئی سکیم لے کے آئے اور گلز کے لیے کچھ الگ کی ہاں گلز بھی کچھ مین مین پاور اور مومین پاور وہ نہیں ڈیفائن نہیں کر پاتے سب تو وہ چیز ہے کہ تھوڑا گلز کے لیے بھی آپ سپورٹیو بنیے آپ فیملی مین پاور میرا یہ ہے کہ جو فیملی ہے وہ سپورٹیو ہونی چاہیے بہت فیملی جو پچھڑے لوگ ہیں وہ سپورٹیو نہیں کر پاتے سپورٹیو نہیں کر پاتے اپنے بیٹیوں کو مجھے ان کے لیے بھی پرسنلی فیل ہوتا ہے بہت زیادہ اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو مطلب روڈ بر میں دیکھتیو اپی کالیز کے بہار بہت زیادہ بھائی سے دل لگنے کا پڑھائی کرنے کا کوئی پوچھتا بھی نہیں آپ کو پڑھائی کرنے بہت زیادہ میں چاہتے ہوں کہ ان بچوں کے لیے کوئی انجیو بنائے یا کچھ ایسا گورنمنٹ کچھ کریں ان بچوں کے لیے جو بہت کتنے سویڈ 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 بچوں کو دیکھیں گے انہیں پیارے ہوتے ہیں ایکنے پیارے بچوں لیکن ان کے پاس یہ پتہ ہونا چاہیے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے آپ غلط کی جگہ پر کبھی مطلب آپ کے ساتھ کوئی غلط بھی کرا تو مہاں سے آپ بلکل ہٹ جائیے یا آپ کو کوئی بھی ٹیچر کوئی بھی ہو آپ کے کئی کسی ایمپلوئی کسی کنپنی میں کام کر رہے ہو یا کہیں کہیں کا بھی غلط انورمنٹ ہے مہاں سے ہٹ جائیے اور وہی چیز کہوں گی کہ ان بچوں کو سپورٹ ملنا چاہیے جو چھوٹے چھوٹے انہیں پرائیمری تک تو تو وقت طور کا اسکوٹا بچوں کو ماں بھیجیں بہت سارے پاریمری بھی چھوٹے بچوں کو نہیں بھیجیں فرآن ٹ voirو اگر کوئی بھیج نہیں بھیجیں بچوں کو اسکول کی کنڈیشن اتنی زیادہ خراب ہے کہ بہت زیادہ کوئی گورنمنٹ آکر بھی نہیں دیکھتا کہ اسکول کی حالت کیا اتنی خراب خراب اسکول کی حالت ہے حالت کہ ابھی کافی حالت میں صورا ہوتا ہے ابھی دلی کی سائٹ جو ابھی نیو بنی ہے پریجریوال کے بعد انہوں نے بھی جا کر دیکھا ہے گورنمنٹ اسکول میں گئی تھی وہ سروے کرنے کے لیے تو وہاں پر بچوں کی حالت ایسی تھی کچھ پڑھائی نہیں رہے وہاں پر گورنمنٹ ٹیچرز تھے جو چھوٹے چھوٹے پرائیوری سکول سے تو وہ چیز دیکھنے ہیں سٹی میں پرائیوری سکول سوڑے سے پڑھائی بھی ہو گئے اور پڑھائی بھی اچھی ہوتی ہے ماشاءاللہ لیکن جو چھوٹے ہیں رورل سائٹس میں وہاں کوئی دیکھتا ہی نہیں ہیں ابھی اور حالت کہ پہلے کے باریس میں بہت سوڑا ہوا ہے بہت سوڑا ہوا ہے اور ضرورت ہے جو دیکھئے اس ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں کہ sie اس کو لہتا جانید ہے کہ م ایسی見 دیموتیو ville ہوتا questiے پر اپنے تو چھوٹو وہ شکریہ نہیں کرتے. کیونکہ یہاں جانے کی ہے تو وہی شکریہ دیکھم کر دیکھیں یا کام کر دیکھیں تو وقت پیدا آپ کے پاس پر آپ پر اپنی چھکریہ کنے ہیں مانتی ہوں کہ شکریہ نہیں ہو پاتا ہوتا ہوتا ہے تو انہ آپ پر اپنی بہت سکرے جاتے ہیں تو یہ شکریہ کرا ہے کہ اللہ نے یہ دیا یہ دیکھیں تو یہ تو آپ کو شکریہ کرنا چاہیے کیونکہ اللہ دینے والا ہے کبھی لینے والے میں سکتہ نہیں ہیں لینے والوں میں سے ہی ہے تو آپ یہ سوچیں کہ جب آپ اپنی life کو ڈیموٹیویٹ فیل کر رہو کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے آپ کے پاس کچھ ہے ان بچوں کا دیکھیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اس کوئی کو تو یتیم بچہ ہی ان کے پاس ماں باپ تک نہیں ہے تو سوچیں نعمت ہے ماں باپ جیسی آپ کے پاس بہت ساری چیزیں جو ان بچوں کے پاس نہیں ہیں تو وہی چیز آپ اپنا motivation اس چیز کو بنا سکتے ہیں اپنے موتیویشن لگو ڈس ریز کو بنایا ہے. میرے پاس امرین چیزیں بہت ساری چیزیں امرین سوڑنا ہے. مجھے ہیں گھر یہ رہنے کے لئے تمہیں اب بھی نہ کریں گا اور اب بھی محنت نہ کروں تو وہ میری گلتی ہوگی ایسا نہیں ہی میرے پاس کچھ نہیں ہی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس یہ نہیں ہی جتنا ہے میرے پاس بہت کچھ کر سکتی ہوں بہت کچھ حاصل کر سکتی تو میں ان بچوں کو دیکھ کر موٹیویٹ ہو جاتے ہوں کالج کے بار میں بہت بچے دیکھے ہیں ایسے مزبا میں ہم کالج سے کالج آتے ٹائم ہوتا ہے تو ہم بچے اپنی کچھ بلا دو اپنی کچھ بلا دو انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے بہت زیادہ مذہب ہوتا ہے اندر سے کی ایسا اپنا بچنا بھی آتا ہے کہ آپ کو سپورٹ ملینی ہے ہمیں ایک رلانے بھی لے ہمیں بچوں کو سپورٹ ملینی لیکن بچوں کو کچھ نہیں ہمیں بچوں کو دیکھ کر تھی نہیں ہے تو وہی چیز ہم کبھی بھی کوئی ڈی موٹیویٹ فیل ہوتا ہے ہم نے بے فرینڈ سے ہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت بہت کچھ ہے لیکن رحم و کرم سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہے بہت ساری فیسیلیٹیزیں ہیں ان بچوں کو سوچو چھن کے پاس ہوتی بھی نہیں ہے اور ان لوگوں کا سوچو جو جھوپڑ پتی میں رہنے ہیں ہمارے پاس این سوویدا ہے ہمارے پاس این سوویدا ہے تو وہ لوگ ہیں نا دیموٹیویٹ فیل کرنے سے بہتر ہے کہ پوزیٹیو چیزوں کو دیکھو اپنے آس پاس کی اپنے آس پاس اتنی ساری چیزوں ہو رہی ہیں ان میں سے نیگیٹیو کو مجھونوں پوزیٹیو کو چنوں کہ انہیں نہیں مل رہا لیکن ہمیں مل رہا ہے اس سے ہم بہت سائی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں تو نہیں دیکھو پوزیٹیو چیزوں کو کیونکہ آس پاس ہم دیموٹیویٹ فیل ہوتے ہیں کیونکہ اسی چیز آپ جتنا حاصل کروں گے وہ بڑھتا جائے گا اور ایسا نہیں کہ حاصل کر گے بس اکیلے فانے میں بیٹ جاؤ حاصل کرو اور دو دوسروں کو کیونکہ علموں کو دہنے سے بڑھتا ہے ایسا نہیں کہ آپ کو حاصل کرنے سے آپ ناولیج حاصل کروں گے تو آپ اسے دو گے تو وہ increase ہوگا نہ کہ کم ہوگا کسی کو اپنی ناولیج دیں دوں گے تو وہ کم ہوجائی دے گی نہیں کم نہیں ہوگی وہ اور بھڑ جائیں گے آپ کے پاس ناولیج ہے آپ دوسروں کو دو دوسرے دوسروں کو دیں گے اسی سے ہی ہوتا ہے اسی سے نظام زندگی کا چلنے والا تو آپ دوسروں کو بھی help کرو ایسا نہیں کہ خود کی help کرو کی جب آپ دوسروں کی help کرو گے تو آپ کی automatically اللہ help کرنے والا ہے آپ کی help ہوگی اور بس یہ ہی کہوں گی اور ان لوگ ان گورنمنٹ سے بھی اور سبی سے یہ ہی کہوں گی گورنمنٹ سے تو پرسنلی اب بہت سارے سکولز بھی بہت اچھے ڈیبلپٹ ہو گئے جو لوگوں سے کاؤں گے جو لوگ ہیں اتانی سٹیبل ان کے پاس اٹھنا پیسہ ہے فائنچلی بہت زیادہ سٹوان ہے تو ان بچوں کے لیے تو تھوڑا سا کھر ساتے ہیں اپنی فائنچل رفض ہے یا ان کی بچوں کے لیے تھوڑا پینے کے لیے یا ان کی بچوں کے لیے اگر آپ کے کوئی پرانے کی ہے جو بہت زیادہ سٹوان ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنا چاہے ہیں ان کے پاس ایسا نہیں کہ وہ ایک پارٹی میں کپڑے پینیں گے دوبارہ نہیں پہنتے جب چھوٹ کریں ساکتے ہیں بہت سارے ایسے روری ہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹ پتی ہیں ہم ان کے پاس کپڑے نہیں پہنے کی پہنے کی تو جب آپ خود نہیں پہن سکتے یا آپ خود کو ایک بار پہنایا ہے تو وہ بچوں کو دیا ہے یہ چیزیں اگر آپ نہیں کر رہے ہو یا آپ نے اپنے لیا کر دے آپ کو اچھی نہیں لگ رہے ہیں مجھے نہیں پہنے گا آپ وہاں ڈونیٹ کر دو پھہنے سے بہتر ہے کچھ پہن لیا اس چیزوں کو بس یہ ہوں گے سب ہی کا سپورٹ کریے اور چاروں طرف نیگیٹی پوائنٹس کو مٹ دونگیے اگر آپ سٹڈی کر رہے ہو آپ بزنیس کر رہے ہو آپ کچھ بھی کر رہے ہو آپ پوزیٹیو چیزوں سے ہی انسپائر ہو جیے نیگیٹیو چیزوں سے انسپائر مت ہوئی ہے کیونکہ نیگیٹیو جو ہے آپ کو ڈاؤن فیل کرائے گی اور آپ کی لائف چلنے سے پہلے ختم ہو جائے اس پوائنٹ ہو جائے گی پوری طریقے سے آپ کچھ اچیز نہیں کر پائیں گے لائف میں تو یہی ہے پوائنٹ کی پوزیٹیو چیزیں دیکھیں گے پوزیٹیو رہیں گے تو اچیو منٹ بھی آسل ہو گی اور فیچر میں کچھ کر پائیں گے ہوت کو بعد ہوتا ہے نا اینڈ پوائنٹ ہوتا ہے لائف کا تو اس ٹائم پاپ یہ ریلائز کر پائیں گے کہ ہاں میں نے پوزیٹیو چیزیں دیکھی پوزیٹیو چیزیں کہیں تو اس مکام پر پہنچوں تو سیٹیسفائنگ ہونے اس مکام پر آکر یہ نہیں کہ پشتاوا ہو بعد میں جا کے پوائنٹ پر تو اس ٹائم پر انتازہ ہوتا ہے انسان کو کہ ہم نے یہ چیزیں گلت کرے ہیں تو اچھا ہوگا کہ آپ گلت نہ کرو میرے انٹرویو سے تھوڑا آپ بھی انسوار ہو جاؤ کہ جو چیزیں آس پاس کی پوزیٹیو چیزوں کو دیکھو نہ کہ نگیٹیو چیزوں کو مہر بیٹا ٹائم پیارے انٹرویو پوری کوشش رہی ہے میری بھی اور مجھ سے زیادہ مہر کی کہ کہیں نہ کہیں ایک اسٹوڈینٹ کے ناتے ایک بیٹی کے ناتے ایک لیکچرار کے روپ میں کہیں نہ کہیں جو اس کو اوپر والے نے ٹیلینٹ دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وراثت میں اور جو اس کے اپنی محنت اور اس کے ساتھ ساتھ جو پریوار میں اس کے ممی باپا اس کے گرانٹ فادر دادا جی نے جو سپورٹ کر کے اس کو یہاں تک پہنچا ہے پہنچایا ہے تو وہ ساری چیزیں اس نے اپنے زبان سے بیان کری ہیں صرف اس شردہ سے اس ساتھنا سے اور اس کرونا سے اس عقیدے سے کہ لاکھوں کروڑوں بیٹیاں مہر رزوی کے اس تجربے سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ گاؤں تحاسے لے کے شہر یا میٹرپولیٹنسٹی میں رہ رہی ہوں تو کہیں نہ کہیں آگے بڑھ کر اپنے پریوار کا نام روشن کریں اور اپنے شہر کا نام روشن کریں تو یہ تھا پیاروگرس آج کا اپ ڈے اور پوری کوشش ہوتی ہے بیٹ میں پیاروگرس آپ کو بتاتی چلیں کہ اس سے پہلے بھی ہم نے ہمارے ساتھ ہارڈ لف کوئی ٹیکنیکل پرولم ہوگی تھی اس میں بھی لیکن پوری کوشش تھی کہ مہر رزوی سے ہمیں وقت ملے اور مہر رزوی سے اور تمام ہندوستان ہندوستان سے باہر کی بیٹیاں فائدہ اٹھا سکیں اور کہیں نہ کہیں ایک آئرن لیڈی بن کر ایک سرسک مہلہ بن کر اپنے والدین کا اپنے ماتا پیتا کا اپنے گھر والوں کا اپنے شہر کا نام روشن کرسکیں تو پیاروگرس یہ تھا آج کا اپڈیٹ زیادہ ویڈیو آپ شیئر کریے گا ویڈیو کو لائک کریں چند کچھ صاحب کے آج سبسکرائب کریں یہاں تک آپ کے پرینکس نے محبت سے پہنچے پیاروگرس اپنا خیال لکھئے گا اور پھر ملتے ایک نئے مہر رزوی کی طرف کسی اور بیٹی کے ساتھ میں رو برو کرائیں گے آپ سے بہت جلدی تو اپنا خیال لکھئے گا تو ہندوستان زندہ بات